السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہیوں تو اللہ تعالیٰ دعاوں کو بہت سننے والے ہیں قریب ہیں مجیب الدعوات ہیں وہ ہر لمحہ ہر جگہ ہر کسی کی دعا کو سنتے ہیں لیکن کچھ ایسے افراد و اشخاص ہیں کہ اگر وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاوں کو رد نہیں کرتے حدیث میں ان کی وضاحت آئی ہے مختلف حدیثوں میں ان خوشنصیب افراد کو واضح کیا گیا ہے وہ دس لوگ ہیں دس خوشنصیب لوگ ہیں جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں نمبر ایک والدین نمبر دو مسافر نمبر تین مظلوم نمبر چار روزے دار نمبر پانچ حج عمرہ کرنے والا جب وہ حج عمرے کے عامال کے دوران اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتے نمبر چھے ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرے نمبر سات اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا انسان نمبر آٹھ انصاف پرور حاکم اور ذمہ دار نمبر نو نیک اولاد نمبر دس مجبور و بے بس انسان یہ دس وہ خوشنصیب افراد ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں لہذا انہیں خوب دعاؤں کا احتمام کرنا چاہیے اپنے لیے پوری ملت کے لیے دنیا کے امن و امان کے لیے ہر طرح کی آفیت کے لیے دعا کرنی چاہیے والدین کو اپنی اولاد کے لیے اور اولاد کو اپنے والدین کے لیے خوب دعا کرنی چاہیے اسی طرح مظلوم کی دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے اس لیے کہ مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی